اسلام علیکم میرے بیوٹیفل یوٹیو فیملی ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کہاں آپ کو شاپنگ کرانے لے کے آئی ہوں ہوں اصل میں یہاں دوئی میں سمر سرپرائزز سٹارٹ ہو گئی ہیں ہر طرف سیلز ہی سیلز ہیں سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ شاپنگ پہ جایا جائے اور آپ کو بھی دکھائے جائے کہ یہاں پر سیلز وغیرہ اور سمر سرپرائزز کیسے لگتے ہیں سمر سرپرائزز میں یہاں پر تقریبا ہر ہی شاپ میں ڈیفرنٹ آفز ہوتے ہیں کہیں پہ ففٹی سکسٹی سیونٹی سم ٹائم تو ایٹی پرسنٹ بھی آف ہوتا ہے اور کافی اچھی سیل ہوتی ہے اور انٹائرلی جتنا بھی سٹاک ہوتا ہے سب پر ہی آف ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کسی پر ٹونٹی تھرٹی فورٹی ڈیفرنٹ ٹائپ آف ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے ابھی پاکستان جانا ہے کیونکہ سمر وکیشن سٹارٹ ہونے والی ہیں ابھی ہے کافی ٹائم لیکن شاپنگ اور جو تیاری ہوتی ہے وہ تو تھوڑا پہلے ہی سٹارٹ کرنے پڑتی ہے سو آج ویکنڈ تھا اور ویکنڈ ہی بچوں والی مدر کے لیے جن کے بچے سکول جاتے ہیں وہی سب سے ایسا دن ہوتا ہے جس میں ہم ایزی لی بغیر کسی ٹینشن کے لیٹ ہو جائے گا ہم لوگ شاپنگ پہ جا سکتے ہیں لیکن ایک پرابلم مور بھی ہوتا ہے کہ رش بوت ہوتا ہے ویکنڈ پہ اور بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا تو ویسے ہی کافی مشکل ہے خیر پھر بھی ہم لوگ آگے تھے مال اور میں ابھی سرچ کرتی بہت سی چیزیں شوز اور بیگز وغیرہ اور سپیشلی مجھے بچوں کے ہی کپڑے لینے تھے کیونکہ پاکستان میں سمر ہے اور سمر کے کپڑے یہاں پر تو اس طرح بیشک کہ یہاں پر سمر ہی ہوتا ہے موسٹی گرمی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ کے ایسی اور یہ سب چیزیں کافی ایزی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موسم کا گرمی کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں سمر جو ہے وہ صحیح ہارڈ سمر ہوتا ہے سو مجھے بچوں کے لیے پروپر شاپنگ کرنی تھی اور بس میں نے سوچا کہ چلو سمر سپرائزز ہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں سو میں شاپ تو شاپ گھوم رہی تھی ڈھونڈ رہی تھی چیزیں اور بہت سی اچھی لگ رہی تھی کچھ لے رہی تھی اور کچھ فیلحال نہیں لی میں نے کچھ چھوڑ دی کہ نیکس ٹیم دیکھوں گی میں بھی کچھ اور چیزیں نظر آئیں ابھی بھی میں نے کافی چیزیں دیکھی اور بہت سی چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لی تھی کہ چلو نیکس ٹیم آکے ان کو دیکھیں گے لینی ہوئی تو لوں گی یا میبھی مجھے کچھ اور بھی مل جائے یہاں پر شوز اور بیگز وغیرہ پہ بڑی اچھی سیل لگتی ہے اور ویسٹرن کپڑوں پہ بھی جو بڑھوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن ابھی مجھے پاکستان جانا تھا سو ویسٹرن کپڑے تو بلکل لینے کی کوئی ایسا ضرورت ہی نہیں تھی انشاءاللہ وہ پاکستان جا کر ہی اچھی سے شاپنگ کریں گے اچھے گرمیوں کے لون کے زبردست قسم کے کپڑے بڑا دل کرتا ہے آپ کو پاکستان میں یہ پاکستانی کپڑے پہننے میں بڑا مزہ آتا ہے اور یہ پاکستانی کپڑے پہننے کا اصل مزہ بھی پاکستان میں ہے خیر یہاں پہ میری بیٹی اپنے لیے کوئی بیگ فائنڈ کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنے لیے کوئی کچھا سا ہینڈ بیگ لینا تھا بچوں کی بھی اب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی بھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اپنی چوائسز ہوتی ہیں سو انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ ان کی پسند ٹھیک لگتی ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں بعض دفعہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے یہاں پر میری ہزبینٹ پیک کر رہے تھے جو ہم لوگوں نے بچوں کے لیے کچھ شاپنگ کی تھی تو میں نے سوچا ہم یہاں پر ویٹ ہی کر رہے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ کھلا دوں بچوں کے ساتھ باہر آنا بینا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ ان کے کھانے پینے اور ہر طرح کی چیزوں کا خیال رکھ کر نکلنا پڑتا ہے کبھی بھی کچھ بھی کہیں پر بھی انہیں ہو جاتا ہے بھوگ لگ گئی ہے پیاس لگ گئی ہے تو سب بھی چیزیں آپ ساتھ رکھو مجھے تو بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے کچھ لینا ہو اور کچھ دیکھنا ہو سمجھ ہی نہیں آتی خیر پھر بھی اب تو عادت ہوگی کافی حد تک منیج کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی اور بس یہ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ آف ایسی جب آف لگتی ہے نا دیکھتے ہیں ہم باہر کہ نائنٹی پرسنٹ آف تو بندہ فورن ہی اندر جاتا ہے کہ چلو یار چیک کرتے ہیں لیکن بس ایسے مجھے لگتا ہے بینرز جو پوسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ جسٹ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ بات تو دیفنیٹلی کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پر جو آف ہوتی ہے وہ واقعی آف اچھی والی آف ہوتی ہے پاکستان میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اور میرے ساتھ تو اکثر ہی ہوتا تھا کہ اگر میں آف لگیوی آفورز ہیں سیل لگیوی اور آپ لوگ کچھ لینے کے لیے آپ نے پہلے سے پسند کیا اور آپ سوچ رہو کہ جب آف لگے گی تو لیں گے تو موسلی تو آپ کی پسند کیوی کسی آئٹم پر سیل ہی نہیں لگتی اور اگر وہ ہو بھی تو سائز ہی نہیں ہوتا موسلی سارے سائزز آؤٹ آف سٹاک ہوتے ہیں اور جسٹ وہ سائزز ہوتے ہیں جو آپ کو تو کم سے کم پورے نہیں آتے ہیں سمال یا ایکسرا سمال لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی یہاں پر آپ سب ہی چیزوں پر آف ہوتا ہے بیش ایک کم ہو زیادہ ہو آف ڈیفرنٹ ہوگا لیکن سب ہی چیزوں پر آف لگا ہوتا ہے تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہاں پر میں نے آج صرف موسلی بچوں کے کپڑوں سے ریلیٹیڈ ہی یا اپنے شوز یا بیگز وغیرہ کے حساب سر ہی وزٹ کیا تھا شاپس کو کوئی میک اپ یا کاسمیٹک کی کسی بھی پوفیومز یا اس طرح کی کسی شاپ پر بھی میں نہیں گئی کیونکہ پھر اس طرح اور زیادہ ٹائم لگتا تو ویسے بھی ابھی جو سمر سپرائزز ہیں یہ کافی ٹائم تک لگے رہتے ہیں اگلے تین چار مہینے آپ شاپس میں مالز میں وزٹ کر سکتے ہو اور سٹاک آپ کو اویلیبل رہے گا ایسا نہیں ہے کہ ابھی جیسے ہی یہ لگا ہے اور سب کچھ آؤٹ آف سٹاک ہو جائے ایسا نہیں ہے آپ کو اویلیبل رہتا ہے اور اچھی بات ہے جب یہ سمر سپرائزز آتے ہیں تو صرف کپڑے بیگز اور جولری یا پرفیومز وغیرہ پر آف نہیں لگتا اس کے علاوہ جتنے بھی یہ کریبز ہو گئے پرامز اور کارس اس طرح کے جتنے بھی آئیٹمز ہوتی ہیں ان سب ہی بھی سیل لگتی ہے سو اگر کسی نے اس طرح کے کوئی چیز بائی کرنی ہو تو یہ بیس ٹائم ہوتا ہے شاپنگ کرنی کے لیے ایون اگر کسی نے اپنے گھر کا فنیچر میں کچھ چینجنگز کرنی ہے یا کچھ نیا لینا ہے تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک بیس ٹائم ہوتا ہے کراکری ایون کچھ بھی آپ نے لینا ہو تو یہ سمر سپرائزز is the best time for شاپنگ اور بس آپ یہ ہے کہ اچھی طرح سے گھومو پھر ہو ٹائم لگاؤ تھوڑا سا دو تین ویکنڈ آپ آؤ کیونکہ ویکنڈ ہی آپ کا آف ہوتا ہے اور ایزی لی آپ آ سکتے ہو اچھی طرح گھوم پھر سکتے ہو اور پھر اچھی طرح سے دیکھ کر آپ لوگ اسپیشلی جو بڑی والے آئیٹمز ہوتے ہیں فرنیچر ہو گیا یا اور اس طرح کی کچھ بڑی آئیٹمز جو ہوتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور میں یہاں پر بیگ ہی ڈھونڈ رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ اسے کچھ اچھے بیگ چاہیے تھے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی ایک بیگ دیکھنا تھا جو میں کافی ٹائم سے ہی آج ڈھونڈ رہی تھی ایک پنک سے کلر کا بیگ میرا دل کر رہا تھا میں لوں اور کافی بیگ پسند آئے لیکن آج میں نے کوئی بیگز وغیرہ اور اس طرح کی کوئی شاپنگ نہیں کی کیونکہ آج فرس ٹے تھا سمر سرپرائزز میں مجھے اس ویکنڈ پہ میں آئی ہوں میں نے کہا چلو تھوڑا سا ایک بار دیکھ لیتی ہوں نیکس ٹائم آؤں گی تو پھر کچھ ٹرائے کرتی ہوں کچھ اچھا لگے تو موسٹی آج ہم نے بچوں کی ہی شاپنگ کی تھی اور وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کیونکہ تین تین بچے ہوں تو چیزیں ڈھونڈنا اور لینا یہ بھی بڑا مشکل الڈو پہ بڑے اچھے زبردست بیگ لگے ہوئے تھے پنک کلر کی تو کافی سالے بیگ تھے ایک چیز اور مجھے بڑے مزی کی لگی یہاں پر ایک بیگز کے اوپر یہ چینز وغیرہ لگی ہوئی تھی اور یہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی بیگ لو ساتھ میں یہ الگ سے چین بھی بھائے کرو اور الڈو لکھا ہوا تھا بڑا اچھا یونیک پیارا لگ رہا تھا مجھے خیر بس میں شاپ ٹو شاپ وزٹ کر رہی تھی یہ میں کروکس کی شاپ ہے یہ مجھے کروکس بھی بڑے ہی اچھے لگتے ہیں سپیشلی جن کے اوپر یہ پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں بٹنز ہیں یا کیا ان کا مجھے سپیسیفک نیم تو نہیں پتا جن کے اوپر سٹیک آن ہوتے ہیں بٹنز کائنڈ آف ہوتے ہیں یہ اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے اگر میں ایک ٹینیجر ہوتی تو دیفنیٹلی میں یہ ضرور کولیکٹ کرتی اور لگاتی مجھے یہ بہت پساند ہے میرے بچپن میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی اور اگر ہوتی بھی ہوں گی تو دنیا کے کسی کونے میں ہوتی ہوں گی ہمیں اویلیبل نہیں تھی لیکن اگر ہوتی تو دیفنیٹلی میں تو ضرور یہ چیزیں یوز کرتی یا کرتی جیسے لیگوز ہوگئے پراپر جو اوریجنل لیگوز ہیں مجھے وہ آج بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ میں باقاعدہ کھیلتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور شاپ میں آئی تھی جو اس لحاظ سے بڑی زبردست ہے جہاں پہ آپ کو بہت سے ڈیفرنٹ برینڈز کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ریزنیویل پرائس میں آف پرائس میں ملتی ہیں گیس کے بیگ ہوگئے یا اور بھی کافی ڈیفرنٹ تو میں نے کہا چلو یار ٹرائے کرتی ہوں اپنی لاکھ کا عزماتی ہوں شاید یہاں پر کوئی بیگ مجھے اچھا اور مل جائے لیکن بس آج شاید میری قسمت پہ نہیں تھا اور بچے ویسے تو بچے سارا ٹائم میرے ساتھ ہی تھے ہم لوگ کٹھے ہی پورا مال وزٹ کرتے کیونکہ چھوٹا بیٹا ہے تو الگ بھی نہیں ہو سکتی لیکن ابھی بچے اپنے ڈائیٹ کے ساتھ فوڈ کورٹ پہلے سے ہی چلے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ شاپس میں جلدی جلدی ذرا وزٹ کر لوں کیونکہ بچوں کے ساتھ چیزیں تھوڑی سلو ہو جاتی ہیں سو کافی دیر ہوگی تھی تو پھر میں فوڈ کورٹ آئی تھی اور یہاں پہ فوڈ کورٹ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اور اتنے زیادہ فوڈ آپشنز ہیں کھانے کے لیے اور سب سے اچھی بات ہے کہ سب ہی حلال اسلامی کنٹری ہونے کا ایک یہ تو بڑا اچھا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ سب چیزیں آپ کو حلال ملتی ہیں خیر ہم لوگ ویٹ یہاں پہ میری بیٹی کے کان میں درد ہونا شروع ہوگی اور میرے پاس کوئی میڈیسن نہیں تھی پھر میڈیکل سٹور جا کے وہ لے کر آئے بچوں کے ساتھ تو بس ایسا ہی چلتا رہتا ہے اور بس کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بس پھر ہم فوڈ کورٹ سے اپنا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جب ادھر سے نکلے ہی تو بلکل در ساتھ ہی ایک موٹر ڈرفٹنگ تھی بچوں کی ہی کچھ ایکٹیوٹی تھی سوچا چلو آج اتنا انہوں نے ہمارے ساتھ پھرے ہیں گھومے ہیں اور بچاروں نے اتنا ٹائم سپنڈ کیا تو چلو ان کو بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی کروا دیں ایک ویکنڈ ہی ہوتا ہے پورا ویک انتہائی بیزی ٹائم گزارتے ہیں تو بس ان کو ادھر لے کے آئے تھے اور تھوڑی دیر یہاں پر انہوں نے اپنی کارز جو تھی بڑی مزے کی اچھی تھی تو وہ کچھ دیر انہوں نے چلائی اور ان کا بھی اچھا موڈ ہو گیا ہماری شاپنگ جتنی بھی تھی وہ تو ویسے بھی ہم کر چکے تھے بس جو اب تھوڑی بہت چیزیں تھی وہ سوچا کہ چلو جو شاپس رہ گی ہیں ان کو بھی ذرا وزٹ کر لیتے ہیں اور بس یہاں سے فری ہوئے تھے اور پھر ہم ایک دو امپورٹنٹ شاپس جو ہمیں کافی پسند ہے ان میں گئے اور واقعی وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور اچھا لگی جاتا ہے اکثر تو بس وہ لاس لاس کچھ چیزیں لی اور بس پھر ہم لوگ اب اپنے کار کی طرف جا رہے تھے کہ چلو دیر تو کافی ہوگی بس آج کے پورے دن کا ایک سب سے زیادہ جو سکیری پارٹ تھا وہ یہ کہ میرے ہزبنٹ اس ٹرولی کو الیویٹر سے لے کے آتے تھے اور مجھے پڑا ہی ڈا لگتا تھا کہ یہ نہ ہو یہ اُلڑ جائے یا میرا بیٹا گر جائے یا یہ ڈس بیلنس ہو جائے لیکن بچے مجھے اسی بات پہ تانک کرتے کہ تم ڈرتی ہو پھر خیر ہم لوگ نکل آئے تو بالکل جب انٹرنس ہوتی ہے مال کی تو وہاں پہ ایک ایسی چھوٹی شاپ ہوتی ہے کہ اگر چائے یا پانی وغیرہ کچھ شاپ نہیں لینا ہے تو ہم نے سوچا کہ اب ڈرائیو بھی کافی لمبی تھی واپس گھر کی طرف تو کچھ پانی وغیرہ یا بچوں کو کچھ لے لیں کیونکہ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ یا انہیں دوبارہ سے پیاس بھی لگ جانی تھی سو ہم لوگ انہیں وہ چیزیں وغیرہ کچھ لی پانی شانی اور بس اب سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے اور یہ میں دکھا رہی تھی ہاں پہ کہ دیکھیں جب ہم آئے تھے تو پارکنگ کرنے کی ذرا بھی جگہ نہیں تھی بڑی مشکلوں سے ہمیں بارکنگ ملی تھے اور ابھی بلکل سب خالی ہو گیا اتنا لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا ویسے تو کافی زیادہ مشکل ہے ہمیشہ مجھے بہتی مشکل ہوتی ہے لیکن آج لکیلی میرے بچوں کا موڈ کافی اچھا تھا خیال آج ہم فری ہو گئے تھے اور بس میرا ولوگ اب ختم ہو گیا اگر میرا چینل اور میرا ولوگ اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ